تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا اپنا جلسہ ملتوی کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ آزم سواتی نے بیرستر گوھر کی موجودگی میں جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہے آزم سواتی نے بیریسٹر گوھر کی موجودگی میں تحریک انصاف کا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا آزم سواتی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر آج ملتوی ہونے والا جلسہ اب آٹھ ستمبر کو ہوگا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ جلسہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ملتوی کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دینے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد انتظامیہ نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے جلسے کا اینو سی معتل کر دیا تھا اہم خبر آپ کو دینے ہیں اسلام آباد میں آج گھمسان کا رن پڑھنے والا تھا لیکن تحریک انصاف نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے جلسے کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے اور پولیس نے بھی بھرپور تیاریاں کر رکھی تھی جگہ جگہ کنٹینر لگا دیا گئے تھے بھاری نفتی تائنات کر دی گئی تھی تاہم تحریک انصاف نے اب اعلان کیا ہے کہ آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ آج نہیں ہوگا بلکہ یہ جلسہ جو ہے آٹھ ستمبر کو ہوگا آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر آج کا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے